موسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حلونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین آج ہم پھر سے موسیح حملت پارٹی کے جو چیرمین ہے جناب اسلم پرویس صحترہ صاحب ان کے ساتھ نیشنل نیوزرامہ کے سوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں اور ایک خاص بات جو آج ہم تک مہنچانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی قریب فروزپور روڈ پر جو مصطفیٰ عباد ہے للینی کے بالکل قریب وہاں کا ایک خاندان ہے اور اس خاندان کا جو سربراہ ہے اس کا نام انور مسیح ہے اور اس کا ایک جوان سال بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً اٹھارہ یا انیس سال ہے جس کا نام ہے راجہ مسیح اور ناظرین آج راجہ مسیح اور راجہ مسیح کے جو والد ہیں انور صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج جو بات ہم آج آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں وہ بڑی دل کو دہلا دینے والی ہے اور ایک بڑا خاص ایک ایسا واقعہ ہے ایک ایسا خاص حادثہ ہے جس کو نیشنل نیوزرامہ نے فوری طور پر کیونکہ یہ واقعہ کل ہی کے دن ہوا اور آج ہم یہاں پہ ان کو دعوت دی ان کو بلا لیا تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور جو بھی ان کی داستان ہے جو ان پر جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس کا سارا جو خلاصہ ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں اور میں شکر گزار ہوں مسیح ملت پارٹی کے چیرمین جناب اسلام پرویس سوترا صاحب کا کہ انہوں نے بھی فوری طور پر اس قدم پر جو ہے وہ ایکشن لیا اور انہوں نے فوری جو ہے وہ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں آئے تاکہ ساری جو بات چیت ہے وہ خاص کر کے آپ تک پہنچائی جا سکے تو ناظرین آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخری یہ واقعہ ہے کیا جی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم مسیح ملت پارٹی کے چیرمین اسلام پرویس سوترا صاحب سے بات کریں اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا اس نوجوان سے جس کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا جس کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ راجہ مسیح ہے اور راجہ مسیح جو ہے یہ مصطفی عباد للیانی کا رہائشی ہے وہی کا رہنے والا ہے تو آئیں ہم اس سے جانتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ یہ جو واقعہ ہے کس طرح سے پیش آیا اور آج وہ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں کیوں آیا ہے تو راجہ بھائی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے آپ جو ہے اپنے دل میں یہ بات لے کر اس سٹوڈیو میں آئے ہیں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں ٹھل گا سر جی اسیں گا پیش دیوstarter رشید جو ہے اس کا کیا کام ہے یہ ذرا بتاؤ اور یہ زبردستی آپ کو لے کے گیا ہے ناظرین ابھی وہ اصل میں ایک دکھ میں ہے ایک صدمے میں ہے کیونکہ یہ بھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ یہ جو رشید نامی جو شخص ہے جس کے ساتھ راجہ جو ہے وہ کام کرتا تھا اور وہ ناراجہ کو پیسے دیتا تھا اور الٹا اس کو اس نے حراسہ کیا اس کو ورگلایا کہ وہ اپنا جو مذہب ہے اس کو چینج کرے اس کو بدلے اور وہ دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو سکے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو راجہ ہے اس کا کردار جو ہے وہ ہمیں اتنا نمائی نظر نہیں آتا جتنا اس جو پیچھے اہم جو رول ہے وہ رشید کا ہمیں نظر آتا ہے تو اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے کہاں پہ لے کے گیا اور کس طرح سے اس نے جو ہے وہ مجھے حراسہ کیا مجھے دھرائیا دھمکایا پسٹل دکھا کر پسٹل دکھا کر دکھا رہا ہے ہاں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ راجہ کا والد بھی موجود ہے تو راجہ کا والد جو ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ آخر یہ جو واقعہ ہے وہ اس کو کس طرح سے لیتا ہے اور جب اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ساری داستان ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خلاصہ تھوڑا سا وہ بھی بیان کریں گے تو انکلی یہ مائی کا آپ لے لیں اور ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ ساتھ جی اترا واقعہ پیچھا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ مدرسے لگائے نے نا کسور تے میں نظیر آجی اکرم کو موچی اے دو میں جنے لے گائے نے نال تیجہ عبدالمان موچی سی جی نے میں نے اٹھے کیا جے توں اگر نا ہے تے گوٹھا لیا تے تینوں میں تے تیرے کارالیاں نا ہی مار دیاں بھی اے بہلا میرے کول پستو لکھ تے اے نے پھر گوٹھا بچے لاتا مڑکے آگیا اٹھوں مڑکے آگیا چھتے لے چھتے لے روٹی پانی کھاتا ہے تے میں نے ننگ دی نہیں سی تے باقی مہنا پر دہا لگا ساؤں گیا تے میں ناس کے تالے لے آگیا تے میں نے انہوں نے پھر لیا میں نے نگل چلے ہیں مہنو کسے بچا لو اسی پر رات ہی تالے کال پنجوے تالے لے گیا اپنے کارانوں تے کرون نکل آئے ہیں میں جیدے نے مہنو کیا کہ میری بیلی جی پنچائت ہے وہ تھے جو مونڈا آنا پیش کیتا جلل لے گیا تو تو ہی نہ آئے ہو تو ہر اپنا پتہ کر لے تدہار کی ہندہ اور کل سے آپ لوگ اپنے گھر کے تالے شالے لگا کے تو وہاں سے نکل آئے ہیں ہاں جی سادہ سادہ کشوں جی کھل رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کار سادے کی ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں کوئی جی نہیں سادہ سادہ چار خاندان چار خاندان آگئے ہیں جی ناظرین ابھی آپ نے بات چیز ساری سنی ہے اور وہ سارے لوگ درے ہوئے ہیں راجہ بھی اس کا والد بھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو تالے لگا دی ہیں اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں یہ کل کا واقعہ ہے اور مطلب اس ملک میں رہتے ہوئے یہ آپ ایک درندگی دیکھیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک دوسرے مذہب کو قبول کر لینا تو یہ سارا واقعہ آپ نے ان کی زبانی سنیا ہے ہم میں بات کروں گا مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمن جناب اسلم پرویس سہترا صاحب سے اور ان سے جانوں گا کہ کس طرح سے یہ جو خاندان ہے ان کے پاس آیا اور آج وہ ان کو لے کر یہاں پہ نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں آئے سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ایک تو آپ نے اس خاندان کو فوری طور پر سنبھال لیا اور آپ نے اس پر ایکشن بھی لیا ہے اور آپ ان کو نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں لے کر آئے تاکہ جو بھی حقیقی باتچیت ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے ہمارے لوگوں تک پہنچے بلکہ ہماری جو ہے گرمنٹ ہے ان کے کنوں تک بھی پہنچے کہ کس طرح سے ایک خاندان کو حراسہ کر کے ان سے زبردستی جو مذہب ہے وہ تبدیل کی روایہ جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتائیں مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو پہلے تو میں مضمت کرتا ہوں اس سارے واقعہ کی بلکہ یہ سانیہ ہے کہ کوئی شخص غربت کے باعث اپنے بیٹے کو کسی کے پاس ملازم رکھواتا ہے نمبر بان تو گورمنٹ کی اجرت مقرر شدہ جو ہے وہ اسے نہیں ملتی نہ اسے سوشل سیکیورٹی مل رہی ہے نہ اسے اولڈ ایج بینیفیٹ کی سہولت مجود ہے بلکہ اس کے علاوہ ایک بڑا ظلم جو ہے اس گھرانے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تین چار ماہ ہوئے ہیں اس لڑکے کو وہاں پر ملازمت کرتے ہوئے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی تنخواہ تو نہیں ملی لیکن ہمارے بیٹے کو انہوں نے ورگلا فسلا کر درادم کا کر اسے بار بار اسلام قبول کرنے کا کہتے رہے ہیں اور لڑکا جو ہے وہ کئی روز تک اسے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جانے دیا گیا اور جب اسے کل کے روز لے کر گئے ہیں وہاں پر کسور میں کسی ادارے میں مدرسے میں وہاں پر جا کر اس کو بقاول راجہ مسیح کے گن پوائنٹ پر مجھ سے انہوں نے دس خط کروایا گوٹھا لنگوایا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے سیمناروں میں بڑے بڑے سیمناروں میں جیسا کہ پچھلے دنوں مذہبی امور نے ایک سیمنار منعقت کیا اس میں اشرفی صاحب نے بڑے دمان کی طریقہ سے کہا کہ کوئی جبرن تبدیلی مذہب نہیں آج میں اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ راجہ مسیح کے کیس کو دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا جوان کیا غربت کے باعث اگر اس نے اسے ملازمت کے لیے دے دیا ہے تو اسے ڈرا دمکا کر مذہب تبدیل کروانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اسی طرح سے پچھلے دلوں باٹا بر میں ایک ایف آئی آر ہوئی ہے توہی نے قرآن کی اور اس کے پیچھے جب چھانبین کی گئی تو وہاں پر بھی ایک لڑکا جو ہے سنی اسے وہاں پر ملازمت کے لیے کسی کے پاس گیا تھا ابھی وہ نبالک تھا کمسن بچا تھا اسی حالت میں اسے برگلائیا فضلائیا گیا لالچ دیا گیا پھر اسے یعنی کئی سال تک اسے وہ بگار لیتے رہے ہیں بغیر معافضے کے ماں باپ کو کچھ دیا نہیں اور اب جب وہ وہاں سے فرار ہو گیا تو اس کو پھنسانے کے لیے ایک وکوع رچایا گیا کہ جی کسی نے کو ملا ہے ایک گندی جگہ سے قرآن پاک کا کوئی نقصہ ملا ہے اور وہ صرف یہ پھنسانے کے لیے کہ وہ سنی نے کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشرفی صاحب اور تمام میرے محترم علماء سہبان کو اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو پہلے ہی دنیا بھر میں اکیلا ہو چکا ہے اور ہم سب مسیح جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے خواہ ہیں کیونکہ ہمارے اباؤ جداد نے اپنا وورڈ دے کر اسے نام مکمل پاکستان کو مکمل پاکستان پڑھایا تھا ہم اس کی سلامتی کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کو جبرن مذہب تبدیل کرا کے جب وہ واقعات دنیا کے سامنے پیش آتے ہیں تو پاکستان جو ہے اس کا امج جو ہے وہ آپ تباہ کر رہے ہیں میری ہمبل ریکویسٹ ہے مولانا اشرفی صاحب آپ سے جتنے باقی ماندہ علماء ہیں جتنے مسلک کے سب سربراہ ہیں خدا رہا نظر ثانی کی جائے لوگوں میں تبلیغ کی جائے اس بات کے متعلق کہ لوگ ایسے رویہ کو تبدیل کریں راجہ مسیح اور اس کا سارا خاندان یہ تقریبا بیس پچیس لوگ ہیں جو کل سے اپنے گھر بار چھوڑ کر اس خوف سے کہ انہیں ڈرائی جا رہا تاکہ اگر راجہ نہیں ملا تو ہم آپ کے گھروں کو نظری آتش کر دیں گے آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے وہ بچارے ڈر کے مارے یعنی وہ کہاں رہے ہیں ہم ریاست کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کرتے ہیں اور بین ال اقوامی تمام جو ادارے ہیں ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان واقعات کو دیکھیں ہم ستائے جا رہے ہیں ہماری طرف نگاہ کی جائے شکریہ جی ناظرین ابھی آپ نے ساری بات چی سنی اسلام پرویس وطرہ صاحب نے ملانا جو اشرفی صاحب ہیں ان تک بھی اور جو دوسرے علماء ہیں ان تک بھی یہ بات چاہی ہے کہ یہ پاکستان صرف ان کا نہیں ہے یہ پاکستان مسیحوں کا بھی ہے یہ پاکستان راجہ مسیح کا بھی ہے یہ پاکستان انور مسیح کا بھی ہے جنہیں آج اپنے گھر کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھکریں کھانے پر لوگوں نے مجبور کیا ہے تو آپ سب سے یہ التماس کی جاتی ہے آپ سے اس بات کی جو ہے وہ امید کی جاتی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی ہیں ایک سوال جو ہمیشہ پاکستان کے مسیحی وں کے دل میں ہوتا ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا اس ملک کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے اپنی جانوں کا نظرانہ نہیں دیا کیا اس ملک کے لیے ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنا خون نہیں بہایا تو پھر ہمارے ساتھ بیگانوں جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے ناظرین آج ایک تو مسیحہ ملک پارٹی دوسرا نیشنل نیو زرامہ کی جو پوری ٹیم ہے جو ان کا چینل ہے وہ آپ کے سامنے ایک سوال رکھتی ہے کہ کیا راجہ مسیح جو ہے وہ کبھی واپس اپنے گھر دی جائے گا اگر اس کے دل میں یہ ڈر اسی طرح سے بیٹھا رہے گا کہ جب تک میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں نہیں جاؤں گا میں اپنے گھر کا رخ نہیں کر سکتا تو ناظرین آج یہ پھر ایک نئی کہانی آپ لوگوں کے سامنے ہے ساری بات چیت آپ لوگوں نے سنی ہے راجہ سے بھی اس کے والد سے بھی اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے مسیحوں کو ایک ازادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا حق ہے اور وہ ان سے حق جو چھینے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ باہر سے نہیں آئے اسی ملک کے وہ بھی رہائشی ہیں جو کہ مسیحی لوگوں کو جبرن مذہب کی تبدیلی جو ہے ان سے کروا کر جو ہے وہ اپنے نمبر کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں خدارہ آپ اپنی آنکھوں کو کھول لیں اور اس آواز کو صرف مسیحہ ملت پارٹی کو اٹھانے کا حق نہیں ہے بلکہ آپ تمام نیشنل نیوزرامہ دیکھنے والوں کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ آپ راجہ کی آواز بنیں تاکہ وہ اپنے گھر میں واپس جا سکیں آج ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہم اس بات اپیل کرتے ہیں کہ آپ مسیحہ ملت پارٹی کا ساتھ دیں تاکہ وہ راجہ اور اس کے خاندان کے لئے جو آواز بن کر ایک تو جو ملانہ حضرات ہیں ان تک یہ پیغام پنچا رہے ہیں دوسرا حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ خدارہ ان لوگوں پر رحم کیجئے کہ جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو پردیسیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں تو ناظرین اس تمام واقعہ کو اس تمام سانیہ کو آپ اپنی دعاوں میں بھی رکھیں آپ اس خاندان کے لئے دعا بھی کریں اور خاص کر کہ مسیحہ ملت پارٹی کا ساتھ دیں ان کی آواز بنیں اور اس ویڈیو اس پلیٹ فارم سے جب یہ آواز گورنمنٹ کے کانوں تک پہنچے گی ہمارے جو ریاستی آدارے ہیں ان تک پہنچے گی تو حقیقت میں ہمارے لوگوں کو ان کا صحیح حق ہے وہ ضرور ملے گا اور ان سے کبھی بھی جبرن مذہب کی تبدیلی وہ نہیں کروای جا سکے گی اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے اور میرے کیمروی ترک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ